ویلکم ٹو ویب ایک ایڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایکسل میں رہتے ہوئے انڈاریکٹ فنکشن کے بارے میں یعنی کہ ایکسل میں رہتے ہوئے آپ انڈاریکٹ فنکشن کا یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ملٹی پر ڈیٹا میں سے کسی سپیسیفک ڈیزیگنیشن کے پرسنس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ میں نے ایک دروپ ڈاؤن لسٹ کریئٹ کی ہے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزیگنیشنز شو ہو جاتی ہیں آپ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے دروپ ڈاؤن پہ آئیں گے نیم کے سامنے سیل میں آپ نے دروپ ڈاؤن پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں اکاؤنٹ کے جتنے پرسنس ہوں گے سب کے نیم یہاں شو ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ یہاں ڈیزیگنیشن چینج کرتے ہیں آپ یہاں پہ کیشئر ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیشئرز آپ کے پاس شو ہو جائیں گے اس طرح سے تو آج ہم ایکسل میں رہتے ہوئے انڈاریکٹ فنکشن کے یوز کے بارے میں پڑھیں گے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک انڈ شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے یہاں پہ لکھا گیا ڈیٹا میں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ رہتے ہوئے اسی ڈیٹا کو ہم یہاں سے کلیر کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اسے ریموو کر دیتے ہیں کلیر آل اور اوکی کر لیتے ہیں اب آپ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ایڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ کمپلیٹ ڈیٹا شو ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ امپلوئیز نیم ہے اور یہاں پہ ان کی ڈیزیگنیشن آئیڈ ہیں تو ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ڈیزیگنیشن کے لحاظ سے نیم سرچ کرنا چاہتے ہیں پرسنز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس طرح سے ڈیٹا ایڈ ہوگا تو ڈیٹا انٹری کے جتنے پرسنز ہوں گے آپ انہیں ایسے سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں نیم سیل میں رہتے ہوئے نیم باکس میں آپ نے انہیں نیم دینا ہے یعنی کہ ہم ڈیزیگنیشن کے لحاظ سے دے دیتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا انٹری اپریٹر ڈی ای او ایڈ کر لیتے ہیں اور آپ اسے انٹر کر لیں گے تو اتنی سیلیکشن کو آپ کے یہاں پہ نیم ایڈ ہو جائے گا پھر اکاؤنٹ ہے تو آپ اکاؤنٹ جتنے لوگ ہوں گے انہیں سیلیکشن کریں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ان کو یہاں پہ نیم دے دیں گے جیسے کہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اکاؤنٹ کا سپیلنگ آپ کے دیکھ لیجئے گا بلکل میچنگ ہونے چاہیے تاکہ ایزیلی آپ کے پاس سرچنگ ہو سکے پھر آپ نے کیشئرز کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کیشئرز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ٹائپ کر لیں گے کیشئر اور انٹر کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ سیلز کو نیم یہاں پر نیم باکس میں ایڈ کر دیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ڈیجنگ نیشن کے سامنے سیل پہ کلک کریں گے اور پھر آپ نے ڈیٹا ٹائپ پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ یہاں پہ لسٹ کر سکیں پھر آپ ڈیٹا والیڈیشن پہ آئیں گے اور ڈیٹا والیڈیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ سیٹنگ کی ٹائپ میں آپ نے الاو میں آ کر یہاں سے لیسٹ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور جو آپ نے یہاں پہ ایڈ کیا ڈیٹا ساری سلیکشن کو نیم آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے جیسے کہ دی او ڈیٹا انٹری اپریٹر پھر آپ یہاں پہ کومہ ایڈ کریں گے پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ پھر آپ کومہ ایڈ کریں گے اور پھر آپ یہاں پہ لسٹ پہ کر لیں گے کیشیئر اور اسے آپ نے اوکے کر لینا ہے جیسی آپ اوکے کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے لیسٹ شو ہو جائے گی آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیزیگنیشن کی پھر آپ یہاں پہ نیم سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اسی ڈیزیگنیشن کے پرسن کے نیم آنے چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ نے نیم سیل پہ کلک کرنا ہے دوبارہ سے آپ ڈیٹا ٹیپ پہ جائیں گے اور ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کریں گے اسی طرح آپ نے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کلک کریں گے یہاں پہ لسٹ پہ جیسی آپ لسٹ پہ کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ ٹائپ کریں گے یہاں پہ indirect function آپ نے is equal to ٹائپ کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے indirect پھر آپ نے bracket start کرنی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے جیسی آپ bracket start کرتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے show ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے designation والے cell میں کلک کرنا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ نے drop down list create کی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے اور آپ نے bracket close کر لیں گے پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے جیسی ok کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک message ہوگا آپ اسے yes کر لیجئے گا اور یہاں پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جتنے accountants تھے سب کے name یہاں پہ add ہو جگے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ deo پہ کلک کرتے ہیں data entry operator پہ اور آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں جتنے data entry operator persons ہوں گے سب کا data آپ کے پاس یہاں پہ show ہو جائے گا easily تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا ms excel میں رہتے ہوئے indirect function کے بارے میں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye